بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سیستہ مسکرہ دواب آدھ رکھے اور ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار سے اس نیک شیئر کروں گی سردیوں کی سوغات ہے یہ اور بہت ہی شوق سے اس کو کھایا جاتا ہے تو آج ہم بنائیں گے مسارے دار کاجو فرائے کاجو کیسے بنتے ہیں بہت ہی آسان سی یہ ریسپی ہے لیکن کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو اس ویڈیو کو بینہ اس کیپ کے اینڈ تک دیکھئے گا بہت ہی ٹیسٹی بننے والی آج ہی ویڈیو تو یہاں پر میں نے کاجو لے لیے ہیں یہاں میرے پاس کاجو ہیں دو سو گرام اور یہاں ثابت کاجو لیے ہیں میں نے چورا ٹوٹے وے کاجو نہیں لینے ہیں اس میں آپ کو ثابت کاجو لینے ہوں گے تو یہ دو سو گرام کاجو ہیں میرے پاس اور اس کو میں نے بلکل ہی ساف کر دیا تھا بعض اوقات ہوتا ہے کاجو کے اندر بہت ہی دسٹ بھی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم نے ساف کر دیا ہے بلکل اچھے سے واش نہیں کریں گے اور یہاں پر اس کا جو ہم نے مکسر تیار کرنا ہے کوڈنگ تیار کرنی ہے یہاں میں نے بیسن لے لینا ہے تین ٹیبل سپون میں یہاں پر بیسن لے رہی ہوں اور ایک ٹیبل سپون اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں چاول کا آٹا تاکہ کرسپنس جو بنے اچھی سی بن سکے ہاف ٹیسپون ڈال دوں گی حلدی کا پاورڈر ہاف ٹیسپون ڈال دوں گی چاٹ مسالہ پاورڈر اور تھوڑی سی ہم ڈال دیں گے لال مرچ کا پاورڈر بہت زیادہ مسالے نہیں ڈالیں گے اس میں ہم کلر چینج ہو سکتا ہے اس کا کلر ہمیں نہیں چینج کرنا ہاف ٹیسپون ڈال دیا ہے میں نے نمک اور یہاں پر میں ڈال دوں گی تھوڑی سی ہی ون پنچ کے قریب ہی کالے مرچ ڈال دوں گی وہ بھی کوٹی ہوئی ان ساری مسالوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے مسالے زیادہ نہیں استعمال کریں گے تھوڑے تھوڑے سے ہم نے سارے ہی مسالے اس میں ڈال دی ہیں تو اگر ہم نے مسالے زیادہ یوز کی ہے تو اس کی کوٹنگ جو ہے ڈاک ہو سکتی ہے اور ہمیں لائٹ سا گولڈن کلر چاہیے اس کی کوٹنگ میں تو اس کو دیکھیں میں نے مکس کر دیا ہے اچھی طرح سے اس کے اندر میں نے تھوڑی سی ون پنچ کے قریب اور ڈال مرچ ڈائٹ کریے تاکہ اچھے سے یہ کرسپی کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے چٹپٹے بھی بن سکیں یہاں پر کاجو لے لیتے ہیں پہرے کاجو کو اس میں اچھے سے کوٹنگ کر دیں گے اس طرح سے مکس کروں گے میں کاجو ڈال کر اس کے اندر اور اچھی طرح سے جب پورے میں کوٹنگ ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر میں ڈالوں گی پانی بہت دا پانی کا بھی اس میں استعمال نہیں کرنا ہے ہمیں بلکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ چٹوں کے ساتھ ہم نے اس کو مکسر اس کی کوٹنگ کیار کرنے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھئے اس کو میں نے مکس کر دیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس میں پانی ڈال دینا ہے اب پانی کے بھی اس میں چٹے لگانے ہیں ہم نے اس طرح سے جیسے میں کر رہی ہوں بہت سارا پانی نہیں اس کریں گے تو وہ بلکل ہمارا پکڑو ٹائپ کا بیٹر تیار ہو جائے گا اب میں نے یہاں پر ڈال دینا ہے 140 سپون کے قریب میں نے ڈال دیا ہے میٹھا سوڈا یعنی کے ویکنگ سوڈا اور اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے تاکہ جو ہے کرسپنیس جو ہے اچھی طرح سے بن سکے اور دیر تک رہ سکے تو یہاں پر دیکھیں کاجو کی کوٹنگ جو ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میں نے چھیٹے لگا لگا کر اس کو میں نے اس طریقے سے کوٹنگ کیا ہے اور یہاں پر ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون کے قریب ڈال دیں گے گرم آئل تاکہ یہ چپکیں نہیں ہیں آپس میں الگ الگ سے رہیں جو ہمیں الگ الگ چاہیے تو یہ الگ الگ سے رہیں تو ہمیں یہاں پر تیل ڈال دینا ہے گرم تو یہاں پر ہم نے تیل ڈال کر اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کو الگ الگ کر دینا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی سے ہر ایک کیوپ پر کوٹنگ ہو چکی ہے اب اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں فرائی کرنے کے لیے تیل ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تیل کا ٹیمپرچر جو ہر میڈیم ہوت ہونا چاہیے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے ہائی جیسے پر کوڑے ہم فرائی کرتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو کھول کھول کے ڈالنا ہے کھول کھول کے ڈالیں گے تو یہ ہے کہ الگ الگ رہیں گے تو اچھے لگیں گے ورنہ یہ اگزم سے جوڑ جائیں گے فرائی ہوتے ٹائم اور پھر اچھے نہیں لگیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے کھولتے کھولتے اس کو ڈالا ہے تو یہ الگ الگ سے ہو گئے ہیں اب اس کو ہم نے نیچے سے سیکھنے دینا ہے جب یہ اچھے سے کوٹنگ اس کی آنے لگے تو اس کو ہم نے ہلانا ہے یہاں دیکھیں میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے تقریباً تین سے چار منٹ تک میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم نے اس کو چلاتے ہوئے پکانا ہے چلاتے ہوئے اس لیے پکائیں گے تاکہ کلر جو ہے اس کا ڈاک نہ ہو لائٹ سا گولڈن کلر رہے اور یہ ہر طرف سے سکھ جائے اور اندر تک کاجو بھی ہمارا جو ہے کوک ہو جائے گا اور یہ کرسپی ہو جائیں گے تو اس طرح سے دیکھیں میں نے تین سے چار منٹ میں نے اس کو دینے ہیں فرائے کرتے ہوئے اور یہاں پر فلیم کو میں نے لو کر دیا ہے میری ایم ٹو لو فلیم پر میں نے کام کیا تھا اب یہ جو فرائے ہو چکے ہیں فلیم کو میں نے اور لو کر دیا ہے اب اس کو ہم نے نکال دینا ہے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں وہی لائٹ سا گولڈن کلر ہمیں چاہیے تھا وہ مل گیا ہے اسے تاک کلر ہم نہیں کریں گے برنا تو اچھے نہیں لگیں گے یہاں پر ہیے سے نکال دیتے ہیں بہت ہی خریص پی communist چکے ہیں اب اس کو west امر پھلٹ کر آپ اس کو ضر壓 پاس آئیے قیصہ بنا لیجئے اور تم champ اجھے cunning چلتے ہیں آ então جوہ بہت ہی تیسٹی لگتے ہیں ہلکی بھلکی بھوگ ہم نے بھی بھی اللہ بہت ہی اور ساگد دینے ہیں پسند آئی ہوگی وہ سارے لوگ سالٹی کاجو ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں تو اس کاجو کو آپ اس طریقے سے برائیے گا تو بہت ہی انجوائی کریں گے تو یہ بن گیا ہے ایز ای سنیک کے طور پر بھی آپ کھا سکتے ہیں اور اپنے سردیوں کو بھی انجوائی کر سکتے ہیں تو امیت کرتی ہوں ایسے بھی اچھی لگے ہوگی اپنا خیال رکھئے گا لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ